قرآن کی آیت ہے یوم لا ينفو مالن ولا بنون الا من اتلا بقلب سلیم قیامت کے دن پیسہ کام نہیں آئے گا اولاد کام نہیں آئے گا کیا کام آئے گا دل دل جو سلیم ہو دل جو نرم ہو جو اللہ کا نام لے تو آنکھ میں آسوب آ جائے قلب سلیم اسے کہتے ہیں کچھ اعمال ہم میں پتہ نہیں ہے اہل بیت بتلائیں گے اس لیے بعض لوگوں کو رونا نہیں آتا مومن ہوتے نماز تحجد گزار ہوتے رونے کے لیے ایک چیز رکاوٹ ہے پرخوری بہت زیادہ کھانا نہیں رونا آئے گا رونا کم ہو جاتا اگر چاہتے ہیں دعا میں لذت ملے پرخوری نہ کریں اگر دو روٹی کھانا چاہتے ہیں ڈیڑھ روٹی کھائیں دوسری شرط یہ ہے بعض لوگوں کو رونا کیوں نہیں ہوتا ہر روز گوش کھاتے ہیں ماشاءاللہ ہم مولا علی کہتے ہیں تیٹ کو کبرستان نہ بناو جانوروں کا ہر روز گوش کھائیں گے صبح بھی شام بھی دن میں دو مرتبہ گوش کھانے سے دل پتھر ہو جاتا ہے اور کلسٹرول بھی ہو جاتا ہے سلوات پردے محمد محمد تو انہیں دل ہونا نہیں آئے گا بند خدا مستحب ہے کہ چالیس دن میں ایک مرتبہ گوش کھائیں اور مچھلی کے لیے ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ کھائیں ہم نے الٹا کر دیا سلوات پردے محمد یہ رکاوٹیں ہیں کہ دل پتھر ہو جاتا ہے کوئی گناہ نہیں ہے البتہ گناہ تو اس سے بھی برا اثر ہے لیکن وہ اعمال بتا رہے ہوں جو گناہ نہیں ہے مگر رونے نہیں آئے گا آپ کو دل پتھر ہو جائے گا پرخوری کریں گے دعا میں رونا نہیں آئے گا ہر روز گوش کھائیں گے صبح بھی شام بھی رونا نہیں آئے گا اور بینِ طلوعین سونا سب سے خطرناک ہے دل کے لیے معنویت کے لیے روحانیت کے لیے جب سورج نکل رہا ہے اور سورج ڈوب رہا ہے خبردار نہ خود سوئے نہ بچوں کو سونے دیں سید ابنِ تعوث نے بہت ساری حدیثیں جمع کی ہیں اور بعض علماء نے کہا ہمارا تجربہ ہے جو بینِ طلوعین سوئے گا وہ اس دن کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا کہ تجربہ ہے صغیرہ یا کبیرہ غیبت کریں گے غصہ کریں گے تحمد لگائیں اب یہ ایسا ہے بینِ طلوعین سونے سے دل سخت ہو جاتا ہے پتھر ہو جاتا ہے بینِ طلوعین دعا قبول ہوتی ہے بینِ طلوعین جنت کی ہوا چلتی ہے خصوصاً صبح کے وقت مریضوں کو اٹھاؤ تاکہ وہ بھی اللہ کا ذکر کریں اللہ کا ذکر کریں توجہ فرمائیں